دوستو فاسٹ بولرز کی آج سے پہلے آپ نے طریف ان کے یارکت یا تیز ترین ڈیلیوری کے حوالے سے سنی ہوگی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم فاسٹ بولرز کی ایس ڈیلیوری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن سے انہوں نے ریکٹ کے اسٹمپ توڑ ڈالے دس نوان کولسکارا نوان کرکٹ کی طریق کے بیترین سوینگ کے انبازو میں سے ایک ہیں نوان آئی سی سی ون ڈے بولنگ رینکنگ میں صرف فرست ہیں انہوں نے تین سو انٹرنیشنل وقتیں حاصل کی انہوں نے ایک بار پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے لگ سٹمپ توڑا تھا انہوں نے ازار علی کو چانوے کے سکور پر بولڈ کیا جس کی وجہ سے وہ فرست میں دسویں نمبر پر ہیں نمبر نو روی رامپار روی رامپار سابق ویسٹ انڈین رائٹ آر میڈیوم فاسٹ بولر ہیں انہوں نے ایک سو پچاس سے زائد بینولوکامی وقتیں حاصل کی اور ایک بار آئی پیل میں رائل چلنجز بینگلور کے لئے کھیلے تھے رامپار مسلسل ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کر رہے تھے اس نے ایک بار ٹوینڈی چمپئن لیگ میں ٹرینڈڈ اینڈ توباغو کی ٹیم کے لئے کھیلتے ہوئے لیگ سٹمپ توڑ جیا تھا اس نے جوئے بانز کو بولڈ کیا اور فرست میں نوے نمبر پر ہیں نمبر آٹھ گریگ کیمبل گریگ کیمبل اسٹریلیا کے سابق دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہے انہوں نے انیس سو انانوے سے انیس سو نوے تک چار ٹیسٹ اور گیارہ ونڈے کھیلے گریگ نے کول اکتیس بینل اکامی وکتے لی انہوں نے ایک بار پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے میڈل اسٹمپ توڑا تھا اور فرست میں آٹھویں نمبر پر ہیں سات آلمین حسین آلمین حسین بنگلہ دیش کی موجودہ دائیں ہاتھ کی میڈیم فاسٹ بولر ہیں دسمبر دوہ دہ تیرہ میں آلمین ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک کور میں پانچ وکتے لینے والے پہلے بولر بن گئے اور ٹی ٹوینٹی میں ہیٹرک کرنے والے پہلے بنگلہ دیشی بولر بھی ہیں اس نے ایک بار ٹی ٹوینٹی میں مصطفیق اور رحیم کو بولنگ کرتے ہوئے میڈل اسٹمپ توڑ دیا تھا اور فرست میں ساتھویں نمبر پر ہیں نمبر چھے راشد خان راشد خان افغانستان کے دائیں ہاتھ سے لیک بری کرنے والے بہترین بولر ہیں وہ ٹی ٹوینٹی میں افغانستان کی قومی ٹیم کے سب سے کم عمر کپتان بن گئے انہوں نے دو سو پچاس سے زیادہ پینال قومی وکتے ہیں اصل کی حال ہی میں راشد خان نے بندے کرکٹ میں تیز تین سو وکتے لینے والے بولر بن گئے انہوں نے ایک بار ٹوینٹی میچ میں دل شان انویرہ کو بولنگ کرتے ہوئے میڈل اسٹمپ توڑ دیا تھا اور فرست میں چھتے نمبر پر ہیں نمبر پانچ محمد شامی محمد شامی ایک ہندوستانی دائیں ہاتھ کے تیز گیند بازہ ہیں وہ مسلسل تقریباً 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کرتا ہے شامی ریواز سوئنگ کے مائر ہیں وہ ونڈے میں ہیٹریک کرنے والے چوتھے ہندوستانی ہیں انہوں نے 240 سے زائد بین الکوامی وکٹیں حاصل کی ہیں انہوں نے 2016 میں انگلینڈ کے خلاف سریز میں الیسٹر کوک کو بولنگ کرتے ہوئے ایک بار آف اسٹمپ توڑا تھا اور فرست میں پانچوے نمبر پر ہیں نمبر چار جاسپیز بھومرہ جاسپیز بھومرہ ایک ہندوستانی دائیں ہاتھ کے تیزن گیند بازہ ہیں انہوں نے 250 سے زائد بین الکوامی وکٹیں حاصل کی لیکن اس کے بولنگ کے انداز کو پسند کرتے ہیں خاص طور پر ان کی یارکر گیند کی صلیحت کو اس نے ایک بار فسٹ کلاس میچ میں دیلی کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے میڈل اسٹمپ کو توڑا تھا انہوں نے انمک چاند کو جان لیوہ جارکر کیا اور فرست میں چوتھ نمبر پر ہیں نمبر تین ڈیل سٹائن ڈیل سٹائن کرکٹ کی طریقی عظیم فسٹ بولنگ میں سے ایک ہیں انہوں نے تقیباً 700 بین الکوامی وکٹیں حاصل کی ہیں اسٹین آئی سی سی کی ایسٹ بولرز کی درجہ بندی میں چھ سال سے زید کی عرصے سے صرف فرست تھے اس نے دو آزار سولہ میں نیوزی لینڈ کے کلاف ونڈے میچ میں بولنگ کرتے ہوئے ایک بار آف اسٹمپ توڑ دیا تھا اور فرست میں تیسے نمبر پر ہیں نمبر دو بریٹلی بریٹلی اسٹریلیا کے سابق دائیں ہاتھ کے تیس سین گیند باغ ہیں انہوں نے 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 میش مارچر کو بولڈ کیا اور فرست میں دوسرے نمبر پر ہیں نمبر ایک شویب اکتر شویب اکتر کریکٹ کی طریقے تیسرین بولر ہیں وہ عالمی کریکٹ میں اس تیسرین ڈیلیوری کے لئے مشہور ہیں جو انہوں نے 181 شارعہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کی تھی وہ اپنے کیریر میں دو بار 100 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار ریکارڈ کرنے والے پہلے بولر تھے انہوں نے 490,000 بینلو قومی وقتیں حاصل کی اور انہوں نے ایک بار سال 2002 میں نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے میچ میں بولنگ کرتے ہوئے انڈری ایڈمنز کا آف ٹیمپ تھا اور فریس میں ٹار پوزیشن پر ہیں ٹینکس پر واشنگ اور ویڈیو دون فائل دیو لائک اینڈ کومنٹس آف سو سبسکرائب بچینل فار مور کرکٹ ویڈیوز